محمد حسن ہے کہتے ہیں کہ بہن کو جہداد کا حصہ نہیں دے رہے ہیں کوئی وظیفہ بتا دیں بہن کو ہاں بہن کو جہداد کا حصہ نہیں دے رہے ہیں بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ہاں ہو سکتا آپ ایسی برادری سے تعلق رکھتے ہوں کہ ہمارے ملکوں میں بعض برادریوں میں بہنوں کو حصہ نہیں دیا جاتا یعنی بیٹیوں کو حصہ نہیں دیا جاتا بیٹوں کو دیا جاتا ہے بیٹوں میں تقسیم ہو جاتا ہے حالبتہ بیٹوں کے سور پر یہ ہوتا ہے کہ بہنیں جب تیرے گھر میں آئیں گے تو عزت دینی ہے کیونکہ اس کا حصہ تم کھا رہے ہو اور وہ ان کا لاجک یہ ہے کہ تاکہ بھابی بھی زیادہ سر نہ اٹھائے کہ بہن بلا تکلپ بھائی کے گھر میں آئے اور بھابی کو پتا ہو کہ اس کے حصے کا ایک مربع وہ بھی ہم ہی کھا رہے ہیں لہٰذا بہن جو ہے چوڑی ہو کے بھائی کے گھر میں آکے مہینہ رہے دو مہینہ رہے یعنی ان برادیوں کا یہ لاجک ہے اس لئے وہ بھائی کو حصہ دے دیتے ہیں بہنوں کو حصہ دیتے ہیں نہیں ہیں اب بہن البتہ بھائی کے گھر میں آتی تو پروٹوکول پورا ملنا چاہیے باپ بھی پورا پروٹوکول دیتی ہے سر جھکا کے بیٹھتی ہے کہ اس کو پتا ہے کہ بہن کا مربع بھی ہم کھا رہے ہیں تو بھائی یہ کہتی ہیں لیکن یہ لاجک شریعت و فطرت کے خلاف ہے بہن کا جو حصہ بہن کو دینا ہے وہ تو ایک ایک الہچی بھی اگر نکلے نا موریس مرنے والے کی جیب سے اس الہچی کے بھی ٹکڑے کرنے ہیں تین حصے ہیں تو اس کے تین حصے الہچی کے کھاٹ کے کرنے پڑیں گے یہ نہیں کہ وہ الہچی نکلی نکھا کر موہ میں ڈال لی ہے ایک بندے نے نہیں اس الہچی کی بھی مراز تقسیم ہوتی ہے اور آپ تو بڑے بڑے مربع اور بڑے بڑے کلے جو ہڑپ کر جاتے ہیں پندرہ پندرہ کلے ہڑپ کر گئے بہن کے یہ کیا تماشا ہے یہ جو ظلم ہے اس لئے حدیث میں آتا ہے کہ زمین دنیا میں کس نے ایک بالش ایک بالی زمین اگر کس نے قبضہ کی تو کل روز قیامت میں اللہ تعالیٰ پوری زمین کو جو دنیا کی زمین اس زمین کو ایک توک بنا کے اس کے گلے میں ڈال دیں گے یہ پوری گول زمین ہے مثلا اس کے اندر سے سوراک کر دیا توک بن گیا گلے میں ڈال دیا گلے میں ڈال دیا جائے گا اور اس توک کے وزن کو اٹھا نہیں پائے گا اور اسی وزن کو اٹھاتے ہوئے تکلیف سے جانوں میں پھینکا جائے گا آج لوگ کتنا آسان سمجھتے ہیں کہ بہن کے جدات قبضہ کر لی اس کی چیز قبضہ کر لی اور مرنے والا مرتا ہے تو اس کے بعد جس کے ہاتھ جو لگتا ہے دبا لیتا ہے کسی کا زیور ساس کا زیور دبا لیا اس نے اس کے ماں کی ماں کی انگوٹھی دبا لی چپ کر دبا لی اس کے بعد مصوم بن کے بیٹ گیا جی یار حساب انڈو حساب انڈو یار جیڑے نظر آ رہے ہیں اور جو دبا لی ہو اس کو پتہ ہی نہیں ہے اس کو کیا خبر ہے بے وقوف ہے اس زیور نے تمہیں مو سے بچا لینا ہے اس زیور نے قبر میں تمہیں سرخرو کر دینا ہے کتنا کتنے کا زیور ہوگا دس لاک کا ہوگا دس تو بہت بڑی بات ہے پجازار لاکھ سوا لاکھ سے اوپر کیا زیور ہوگا اور لاکھ سوا لاکھ کی کوئی حقیقت ہے آپ کہاں جا رہے ہیں ایسا ظلم نہ کریں بہن کا جو جہدات کا حصہ ہے تو اس کو حصہ دیں میں نے بتایا نہیں ایک الیچی بھی نکل آئے مریض مرنے والی کی جیب سے اس کی بھی مراز تقسیم ہوگی الیچی کی جبکہ الیچی کی کوئی حیثیت نہیں ہے اگر ایک آدمی نے لینی ہے کہ یار اس کی حصے کرو گئے کسی سے کابل نہیں رہنی لہذا پانچ مل کے کہتے ہیں یار یہ چھٹے کو لے دے الیچی تجھے دے دو تو تو اس کیلئے کھانا حلال ہوگی ورنہ حلال نہیں ہوگی کیونکہ آپ کو دیکھتے ہیں الیچی کے جب ٹکڑے آپ کریں گے تو وہ ٹکڑے کیا ٹکڑے ہوں گے وہ ویسی ختم ہو جانی اس لئے اگر اقل مند ہوں گے وہ ورسہ وہ کہیں گے یار بات سنو یہ الیچی فلاں کو دے دو ہماری طرف سے چلے یار کھانا پکڑا سارے اشتماعی کھانے میں ڈال دو سب بھی کھا لیں گے کتنی باریکی ہے اس مسئلے میں کیونکہ یہ اللہ کی یہ آسمان و زمین اللہ کی ملک ہے یہ میری اور آپ کی ملک نہیں ہے لہذا اللہ اپنی ملک کو اپنے اصول ذابطے سے چلواتا ہے اس لئے بالکل آپ کی ارفل ہو یہ تو اس حسن صاحب کے ہاتھ تو ظلم ہوئی رہا ہے لیکن آپ حضرات جو سن رہے ہیں وہ بھی سمجھیں اس قسم کے ظلم کی کوششی نہ کریں کوئی فائدہ نہیں ہے تقدیر کے نوشتے میں جو رزق ملا ہے وہ کوئی مائی کالا روگ نہیں سکتا وہ تو ملنا ہی ملنا ہے آپ بلا وجہ نجائز جو زیور چھپا کے آپ اپنے رزق کو بڑھا نہیں سکتے کہیں نہ کے رسوائی ہو جانی ہیں وہ اس عورت کی طرح جو ازا حکیم الامت مولانا شب علی تھانوی رحم اللہ تعالیٰ واقعہ لکھا ہے کہ ایک نکرانی جو وہ مالکہ کے گھر میں آکے صفائی ستھائی کر رہی تھی کوئی گھروں میں ماسی ہیں گھر میں کام کرتی ان کو بیماری ہوتی چیز اٹھا کے جم میں ڈال دی بوجھے میں ڈال دی چوری کر لی اور مالکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا بعد میں ڈھونڈتی رہتی یار پتہ نہیں کہاں گئی چیز تو فرمایا کہ اسی طریقے سے ایک مالکہ نے گھر میں نکرانی کام کرنے آئی اسی تو صفائی کرتے کرتے بیڈروم صاف گئے تو سائی ٹیبل پہ ٹائم پیس پڑی تھی ٹائم پیس پڑی تھی اس نے کہا ٹائم پیس تو اچھی گھڑی اٹھا کے اس نے اپنے بوجھے میں ڈال دی اب وہ ساڑھیوں کا زمانہ تھا ساڑھی کے اندر لپیٹ لی اس نے اور اپنے باقی کام کاج کر رہی ہے اب اس کے اندر اس ٹائم پیس کے اندر الارم لگا ہوا تھا اب گھنٹہ دو گھنٹے جب اس نے کام کر لیا کام کر کے مالکن سے کہتی اچھا جی مالکن اجازت ہے میں چلتی ہوں اب بھئی اتنا کہا الارم بج گیا اب جب الارم بجا تو وہ جناب گبرا گئی کبھی ادھر بھاگ گئے ادھر بھاگے لیکن اب کہاں بھاگ سکتی مالکن اٹھی انہیں اس کو پکڑ لیا کہا کہ نکالو نکال تو ٹائم پیس اس لئے بھائی حضرت ثانوی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں دھوکہ فراد کرنے کوشی نہ کرو پتہ نہیں کب الارم بج جائے اور فرشتے پہنچ جائیں جب فرشتے پہنچ جائے الارم بج گیا تو پھر بچانے والا کوئی نہیں جیسے اب مالکن سے وہ بیچاری انہوں کا بچ نہیں پائی ایسے ملائکہ اور فرشتے جب اللہ کے ہاں سے زلط کا فیصلہ ہو گیا اور ملائکہ فیصلہ یہاں نافذ کرنے کے لئے آگئے الارم بج گیا تو پھر آپ زلط سے بچ نہیں سکتے اس لئے جو ہے یہ حرکتیں نہ کرو سیدھے سیدھے رو اس لئے بہن کو جداد جو ہے ان کے بھائیوں کو چاہیے دے دیں باقی پڑھنے کا وظیفہ آپ نوٹ کر لیں تاکہ اللہ ان کے دل میں رحم ڈال دے اور اس بہن کو جو ہے ان کا حصہ مل جائے سورت علم نشرہ سورت علم نشرہ تین سو ساٹھ دفعہ پڑھنی ہے اول آخر گیارہ مرد اور دروشیف اور تین سو ساٹھ دفعہ سورت علم نشرہ پڑھیں اور اس کے اندر جو دعا کر لیں کہ یا اللہ میرا جو حق ہے وہ مجھے مل جائے جو بھائی ہیں جو وارد جو قابض ہیں ان کے دل میں رحم آ جائے اور میرا حصہ مجھے مل جائے یہ کہہ کہ دعا کر لیں انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے ان کا حصہ مل جائے گا